موسیقی ایک ایلوکیٹ کیے ہیں ساڑھے تین سو ملین ایک نالج پارک کے لیے یہ بڑا حیرانی کرتی ہے مجھے کہ مرکز تیبہ نالج پارک کیا بنائے گا میرے کو حیرانی ہوتی ہے وہاں پہ نالج پارک کیا بنائیں گے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی کیا یہ مانا جائے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد اقدم سے اسکلیشن بڑھا ہے نواز شریف کے آنے کے بعد نہیں بڑھا ہے یہ اسکلیشن بڑھنا تھا کیونکہ چائنیز گیم پلان میں پہلا فیز تھا بھارت کو سلانے کا دوسرا فیز ہے اسکلیشن بڑھانے کا نواز شریف نہیں آتے کوئی اور آتا تو بھی اسکلیشن بڑھتی آپ کو کیا آپ حافظ سعید اور نواز شریف میں کوئی کنیکٹ دکھتا ہے نواز شریف اس کنیکٹے ٹو پنجابی طالبان پنجاب سے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ایک بھائی آرمی میں جاتا ہے پاکستان کے ایک بھائی ریکروٹ ہو جاتا ہے جہاد فیکٹری میں پنجاب کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اگر ان دونوں انسٹیٹیوشن سے تال میل نہیں اور نواز شریف کے اوپر کوئی اٹیک نہیں آیا ہے دورنگ الیکشن سے تو جتنے بھی ریٹورک ہیں ان کے وہ سب بکار اور جو پیسہ دیا ہے ان کے بھائی نے جے یو ڈی کو وہ پیسہ آتنگفاد بھارت کے اندر استعمال ہوگا وہ اس کا پرپس ہے آرمی الگ نہیں ہے نواز شریف الگ نہیں ہے یہ سب چٹے بٹے ایک ہیں ایک طرف آپ کو نیند کی گولی دیں گے نئی دلی کو اور ہم کو نیند بہت جلدی آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں عمر زیادہ ہو گئی ہے منسٹرز کی پردان منتری کی پر دوسری طرف آپ کو چاکو بھوکیں گے اور وہی ہو رہا ہے سید اکبر الدین has said on Tuesday we need a friendly environment کیا ابھی بھی friendly environment expect کر سکتے ہیں پاکستان سے جو منسٹری ایکسٹرنل افیرز کے سپوکسپرسر ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کی friendly environment تو تب ہی بن سکتا ہے جب سب چاہیں سوال یہ نہیں کی بھارت کیا چاہتا ہے بھارت بولتا ہے بہت پومپسلی بولتا ہے ہم یود نہیں چھائیں گے ہم یود میں نہیں جائیں گے question is not what you want question is کی مہرانہ پرتاب نے سنسٹ پر اپنی تلوار ہٹا لی تھی گزنی سے پر گزنی نے مہرانہ پرتاب اور اس سنسکرتی اور سماج کا کوئی پیمفلیٹ نہیں پڑھا تھا کی سنسٹ کے بعد یود نہیں ہوتا ہے اس نے رات کو کاؤنٹر اٹیک کر دیا so this is what اکبر ازدین has to understand کہ ہم کیا چاہتے ہیں is irrelevant دشمن کیا چاہتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ عرونا جل پردیش آپ اس کو دے دیں دشمن چاہتا ہے کشمیر اس کو دے دیں پورا اس کے بعد پھر وہ اور مانگے بڑھیں گی بہت سارے territory پر claim ہیں ان دو نیشنز کے 90 ہزار سکوئر کلومیٹر ایک claim کر رہا ہے جو ہمارا کبھی border ہی نہیں تھا تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہماری سیاست ہمارا مغل دربار دلی میں بیٹھا ہوا کیا چاہتا ہے سوال یہ ہے کہ دوسرا ڈش آؤٹ کیا کرنے والا ہے آپ کو لگتا ہے ابھی جو سینیریو ہے prime minister will meet Nawaz شریف in new york i'm very confident he'll find a pretext to meet him he should not in fact اس سمیں باتچیت بند ہونا چاہیے اس سمیں trade commerce off ہونا چاہیے national assembly ان کے resolution بھارت کے خلاف پاس کر رہی ہے panjab assembly پاکستان کی بھارت کے خلاف یہ ایک اور double standard ہے this is what i'm saying یہ دہری نیتی ہے جو بھی سینیریو اب ابھی تک بتا رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک نئی چیز پاپپ کرتی ہے اور وہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس کے اندر corruption it's all in the paper CAG کی ریپورٹ آگی کس طریقے سے Augusta Westland کو جو ٹویک کیا گیا جو یہاں پہ conditions تھی ان کے چاپرز کے لیے اس کو ٹویک کیا گیا اکومڈیٹ کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی factors ہیں یہ اور زیادہ ہماری approach کو kill کرتے جا رہے ہیں اور یہ ایک اور layer آ رہی ہے جس سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم کچھ action لے پائیں گے کسی بھی front پر corruption اتنا بڑے پیمانے میں ہے پورے دیش میں کی سب طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں وہ سبورٹ ہو چکی اس میں ڈیفنس ارگنائزیشن بھی سبورٹ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر جو Augusta Westland ہیلیکاپٹر ہے اس کی کیا اس سمیں ضرورت تھی مجھے ایک مارڈن رائیفل چاہیے انڈیان آرمی کے لیے جو میرے پاس نہیں ہے مجھے کریک گریٹ کے بلیٹ پروف جیکٹس چاہیے میرے پاس نہیں ہے تو یہ کیا وی آئی پی ہلیکاپٹر تو اس کا جو آپ پورا دیکھیں گے تو اس میں بالکل corruption ہوا ہوگا ہر ڈیل میں corruption ہو رہا ہے سی اے جی نے اپنی ریپورٹ میں بھرت سر کہا ہے کہ 29% utilization جو اس ٹائم پر choppers کے ان کے پاس fleet تھی اس کے باو جود بھی order کیا گیا ہاں تو سی اے جی is right تو اس میں دیکھ رہا ہے corruption سر لاسٹ پاروڈ دینٹریو رابیڈ فائر روانگ رابیڈ فائر روانگ میں سر پہلا سوال کون زیادہ بڑا تھریٹ ہے چین یا پاکستان چین پرنسپل تھریٹ ہے کیا آپ آنے والے سمیے میں یود دیکھتے ہیں چین یا پاکستان سے چین پاکستان کموائن کا یود اس دیش پہ تھوپا جائے گا اگر ہم اپنی ملٹری پرپیرڈنیس میں ڈیپ آفنسیف کیپیبیلٹیز اور ہائی مینیوگرابلٹی نہیں پیدا کرتے ہیں امیجیٹ کیا ہمارے پاس ابھی وہ تیاری ہے کہ ہم کسی سے بھی نپٹنے کے لئے تیار ہیں ہم ٹو فرنٹ وار کے لیے نہیں ہم پاکستان کو ہینڈل کر سکتے ہیں چین ہمارے لیے ہیوی پڑے گا پر اگر یود مانسکتہ سے جیتا جاتا ہے یہاں دھڑے نشے ہونا چاہیے اس سے ہم جیت سکتے ہیں لیکن چائنا پاکستان کا کموائن بہت ہیوی ہے اور اس کے لئے بہت پلٹیکل ویل چاہیے اور بہت پرپیریشن سی ہمارے لیے کون سا اچھا علائے ہوگا رشیا یا امریکا ہمارے لیے اس سمیں امریکا اور رشا دونوں ہی اچھے علائے ہیں کیونکہ وہ سب چائنا سے گھبڑائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ایکسپورٹ آف ٹیررزم اور اسلامی ورلڈ میں جو فنڈیمنٹل اس کا دب دبا بڑھتا جا رہا اس سے گھبڑائے ہوئے ہیں روس چائنا فرانس جرمنی جتنی ڈیموکریسیز ہیں پر اتنے دور کیوں جاتے ہیں گھر کے اندر دیکھیں جیپین ویٹنام دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہے مہتر شکریہ باتاب Interesting ڈیموکریسی ڈیموکریسی جب وہ mile ڈیموکریسی ڈیموکریسی